کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی یہاں وہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں ضرور آ کر پکڑ لے گی تقدیر تین طرح کی ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو وہ کسی کی بھی دعا سے بدل جاتی ہے جیسے کہ آپ کو جویا جانا تھا آپ نے اپنے ماں باپ سے ملاقات کی سر پہ ہاتھ رکھوایا آپ کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہونا تھا آپ کے ماں باپ نے دعا کی اللہ پاک نے اس حادثے سے آپ کو بچا دیا تو یہ مومن کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے مگر ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدل دی وہ تقدیر سمجھ لیجئے موت ہے موت جب آنی ہے جیسے آنی ہے اب کہیں صاحب اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتی آتا فرمائے تو برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے صحیح صاحب قبلہ نے اگر آپ کے لئے عمر میں دعا کر دی اللہ پاک ان کی عمر میں برکتی آتا فرمائے تو آپ کو ساٹھ سال جینا تھا ان کی دعا صاحب 65 سال ہو گئے یا کسی اور کے پاس گئے انہوں نے دعا کی تو صاحب 70 سال ہو گئے نہیں ایسا نہیں یعنی آپ کو جو مرنا ہے تو اسی دن وقت مقررہ پر مرنا ہے یہ تقدیر ایسی ہے اس میں کسی کیلئے چلی اب صاحب پھر عمر میں برکت ہونے کا مطلب کیا ہے لوگ دعا کیوں کرتے ہیں تو دعا کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتی آتا فرمائے یعنی اللہ پاک آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کو نیکیوں میں گدارے اور اللہ پاک تمام حاجسات سے بچا کر صحیح راستے پہ چلائے اس کی توفیق بخشے برکت ہونے کا یہی مطلب ہے تو مرنا ہے جب مرنا ہے مائیک آپ کا بہت اچھا بجزیس کی تھوڑی آواز اور ایکو کم کر دیں بولیں سمجھ ماری آپ کے سبحان اللہ بولنے بولیے ذرا سبحان اللہ کہیں بھی چلے جائے مرنا تو ہے یہ نہیں کہ مرنا ہے مرنا تو ہے بھئی کہیں بھی چلے جائے اس دنیا میں بڑے بڑے ستہ دھاری ہر قسم کے لوگ جن کے بیک گراؤن بہت مضبوط جن کی آئیڈیولوجی بہت بہت سٹرونگ جن کے خاتنات بڑے بڑے مضبوط دنیا میں آئے جن کے موچوں پہ چراغ جلتے تھے بڑے بڑے نامبر شہرت یافتہ بڑے بڑے مال والے بڑے بڑے طاقت والے آئے اور چلے گئے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا جاری رہے آنا ہے اور پھر جانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں پوری دنیا پہ حکومت فرماتے تھے آپ کے سامنے آپ کا ایک امتی بیٹا تھا اس نے میں کوئی تیسرا شخص آیا اور آنے کے بعد تھوڑی تیرے بعد وہ چلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی سے فرمایا آنے والے کو پہچانا بولے حضور پہچانا تو نہیں آپ بتا دیجئے کون تے در توجہ سے سننا جہاں تک آپ کو پہچانا چاہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا وہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے حضور میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے کیوں آپ نے فرمایا گھور گھور کے اس لیے دیکھ رہے تھے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے آپ کے انتقال کا وقت آ گیا مرنا ہے حضور موت سے بچاؤ مرنا تو ابھی نہیں چاہتا ہوں تو بہت کچھ کرنا دنیا میں آپ کی تو صاحب دنیا پہ حکومت تھی کہ کیا چاہتے ہو کہ حضور کرو ایسا آپ کی تو فلائٹ ٹرین کا دور تھا نہیں صاحب حضور آپ کی تو ہوا پہ چلتی ہے آپ ہوا کو حکم دیجئے گا ایک لمحے میں ہوا جو وہ ہندوستان مجھے پہنچا دے میں موت سے بچ جاؤں گا آپ نے اس کی خوشی کے مطابق ہوا کو حکم دیا ہوا نے ہندوستان کی پاڑی پہلا کے چھوڑ دیا بڑے خوش و خرم ہماری روح قبض کرنے اور ہم ہندوستان آگئے اتنے میں حضرت عجریل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارکام آئے کہا وہ آپ کا امتی کہاں ہیں کیا کروگے وہ روح قبض کرنی ہے ہم نے ہندوستان چھوڑ دیا اس کو ملک الموت کہتے ہیں اے سلیمان علیہ السلام آپ کا احسان ہے اللہ پاک نے اس کی موت ہندوستان میں لکھی تھی اور یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدہ ہندوستان کیسے پہنچے گا آپ نے میرا کام آسان کر دیا حضرت ملک الموت تشریف لا ہندوستان روح قبض کی the end ماملا فنش سارا کام ختم سب وحی پر رک گیا عمل کچھ نہیں کر سکتا یہاں پر حضرت ملک الموت تشریف لائے سب وقت مقرر آ گیا فَإِذَا جَأَعَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِغُونَ سَعْتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت کا وقت آ گیا نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں تو یہ موت ایک ایسی چیز ہے حقیقت یہ ایسا بریج ہے ایک ایسا بریج ہے جس پھل پہ آپ کو گزرنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو خریب ہو کالا ہو گورا ہو عربی ہو عجمی ہو عالم ہو خیرے عالم ہو حافظ ہو خیرے حافظ ہو خاندانی ہو کوئی سب ہو کسی بھی برادری کا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی خطے میں رہتا ہو کسی بھی جگہ رہتا ہو جب آنی ہے تو آنی ہے یہ بات نہیں ہے کہ آنی ہے اصل یہ ہے کہ آنی کیسے چاہیے بھائی آنی تو ہے مجھے بھی مرنا ہے کوئی مرنا ہے آپ روز مرہ کے اخبرات پڑھئے یہ کوہرہ آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنے صاحب کوئی ایکسیڈنٹ میں اور آج ہی کا مسئلہ ہمارے مولانا حسان صاحب قبلہ کے رشتہ دار اللہ اکبر کبیرہ ہمارے کرنپور کے منانسیڈ بڑی محبت رکھتے تھے علماء سے اور مجھ سے بھی ایک جگہ گائے صاحب روٹ کی روز کر رہے تھے غالباً کوئی گاڑی آئی مار کے چلی گئی اللہ اکبر کبیرہ یعنی مارنے والے کا بھی پتہ نہیں انسان کب گزر رہا ہے کہاں گزر رہا ہے گھر سے نکلے گا واپس آئے گا نہیں آئے گا کوئی گرنٹی نہیں کوئی مطلب نہیں کوئی معلوم نہیں اللہ اکبر کبیرہ تو مرنا تو ہے جب مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو مرنا کیسے ہے آپ نے دنیا میں بہت سارے انسان ایسے دیکھے ہوں گے وہ چلے گئے لیکن ان کا نام زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے کتنی صدیہیں گزر گئیں اب چھٹی شریف آنے والی ہے لوگوں نے وہاں پر جا کر اللہ اکبر کبیرہ اپنے روز روز گار کی دکانے بھی لگا لیئے اووری سے بھی گئے ہوں گے بھورے ہندوستان سے بیدیشوں سے لوگ آتے ہیں اب مجھے بتائیے کیا خواجہ غریب نواز سب کو انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں کیا خواجہ غریب نواز سب کو وارچپ میسیج ڈالتے ہیں کیا ہمارا ارس آنے والا ہے آپ کو ہمارے ارس میں آنا ہے کیا آپ کے یہاں پر اللہ اللہ انویٹیشن کارڈ آتا ہے کیا آپ کو عجمہ شریف آنا ہے نہیں نہیں میں گرہ اللہ اکبر کبیرہ وہاں پر دیکھئے کتنے علماء کتنے فودالہ کتنے مفتری کتنے ولی کتنے غو کتنے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی مخلوق خواجہ غریب نواز کی گلیوں میں گھومتی بھی رہی ہے یہ بجا کیا ہے بجا یہ ہے اللہ 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 والوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے یہ مت سمجھنا دنیا میں جس کی شہر زیادہ ہے جس کا پیک کراؤن مضبوط ہے جس کی آئیڈولوجی اچھی ہے جس کا خاندان بڑا ہے جس کے ہاتھ مضبوط ہیں جس کی انکم اچھی ہے جو دنیا میں رہنے کے بعد ستہ دھاری ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا پیسہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں ایسا نہیں ہے آپ کی شہرت آپ کو ہمیشہ ہمیں زندہ رکھیں ایسا نہیں ہے آپ جاؤ گے آپ کی جگہ دوسرا آئے گا اللہ اللہ اس لیے ہم سے پہلے یہاں پر کوئی اور تھا جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد میں کوئی آئے گا منگر دنیا میں کچھ پرسین گنے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں آج اللہ ہوئے پر کبیرہ خواجہ غریب نواز کو دیکھئے کتنی صدیہیں گدر گئیں اللہ اللہ یعنی خواجہ غریب نواز کو جتنے کل لوگ مانتے تھے اس سے کہیں زیادہ آج خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو پتا چلا اگر اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہاتھی سے پاک میں مدینے والے مستبانے ونویان فرمایا ہے الحبول اللہ والبغض اللہ اگر دنیا میں جینا ہے اگر محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو اگر کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو نعرہ تکمیم نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مشلق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور خواجہ غریب نواز زندہ بات زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کو دیکھئے ایک سو کچھ سال ہو گئے اور جیسے کل زندہ آج بھی زندہ پوری دنیا میں زندہ آلہ حضرت کے پردھان منتری رہے یوپی کے مکہ منتری ایم پی ایم ایل ای پردھانی ممبری تک کے الیکشن نہیں لڑا گاندھی جی ملنے گئے تھے ملاقات سے انکار کہا ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں حضور پھر کیچی سے مطلب ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کہا ملنے گئے تھے گاندھی جی ملاقات سے انکار کر دیا آلہ حضرت میں تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام لیلہ الحمد تمہیں دنیا سے مسلمان گیا ہے یعنی جینا مرنا چلنا پھرنا کھانا پینا پہننا سب اللہ کی رضا کے لئے اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا اللہ کا حکم ہے کھانا ہے تو کھانا ہے ہر کام اللہ کی رضا کے لئے ہیں یہ سردی کیا ہے آج کی مشقتیں کیا ہیں مسجد میں دیکھئے گرم پانی موجود ہے قالین موجود ہے بہترین دروازے لگے ہوئے اندر ہوا کی روس نہ ہوگا مگر جب اسلام پھول پھل رہا تھا گینے چونے مسلمان تھے گینے چونے گینے چونے مسلمان تھے مکہ اور پوری دنیا کے کفار و مشرقین کا یک طرفہ فیصلہ تھا جو کلمہ پڑھ لے اس کا سماجی بائی کا بولنا نہیں ہے اس سے تعلقات روابط نہیں بنانے ہیں اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھتا اور کلمہ پڑھنے کے بعد شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہتا اس کی بی بی بچوں کو چھن لیا جاتا اور حد تو یہ ہے کہ علاؤ جلا کے تیل گرم کر کے صحابہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا تب پھر ٹارگیٹ کیا جاتا نبی قدیم چھوڑ نبی کا کلمہ چھوڑ مگر صحابہ ان کے ایمان اور عقیدوں کو سلام ان کی حمد اور جذبہ جانیشاری کو سلام وہ آگ سے کھولتے ہوئے تیل سے درتے نہیں کہتے تھے ایک چاند نہیں اگر اللہ ہزار جانے دے تو نام نبی پہ سب قربان ہے بول دو ذرا سبحان اللہ بھائی مرنے سے کیا ڈرنا جب موت آنی ہے تو آنی ہے دین اسلام ہمارے پاکستر ریلیجن کو سمجھئے اس کی پیوروٹی کیا ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے حقیقت بتاؤں کیا حقیقت ہے آج بھی فلسطین اور اسرائیل کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسرائیلی خاتون نے انٹرویو دیا وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں فلسطینی سپاہی داخل ہو گئے میں ڈر گئی میں رونے لگی میں کانپنے لگی کیا ہوگا ایک فلسطینی سپاہی آگے بڑھا اور کہنے لگا بہن تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بول دو ذرا سبحان بھائی پورا قمسہ ہے گھر پر قتل و غارت کا بازار گرم ہے سپاہی گھر میں داخل بچے رو رہے بلک رہے وہ خاتون کہتی ہے میں رو رہی ہوں ایک سپاہی آگے بڑھا رونے کی ضرورت نہیں میں حقا بکا رہ گئی پورا قمسہ ہے پھر بھی کہہ رہا رونے کی ضرورت نہیں ہے تو سپاہی بولا سن ہم نے دنیا کو نہیں پڑھا ہے تو جو چاہوں گا آپ کی بولا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کی خوبصورتی دنیا کو بتاؤ ہمارے مذہب کی پیوروٹی پوری دنیا کو بتاؤ اور انہیں چیلنج کرو کہ اسلام ہے کیسا اس نے کہا ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہا کیوں قبضہ ہے تمہارا کہا میں نے دنیا کو نہیں پڑھا ہے اپنے نبی محمد عربی کی زندگی کو پڑھا ہے اور میرے دین کا لیسن سبق یہ ہے ہم اور دور بچوں سے جنگ نہیں کرتے ہیں اس لیے جب میرے نبی نے مکہ کو بتا کیا تھا تو اعلان کر دیا تھا ان مکہ والوں نے مجھے ستایا مجھ پر پتھر ورسائے سب پو ستم کیا کالیاں دین مکہ شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا منگر آج میں پوری ستا میں ہوں مضبوطی کے ساتھ ہوں میرے ساتھ ہزاروں صحابہ ہیں منگر میں بدلہ نہیں لوں گا عورتوں سے جنگ نہیں کی جائے گی بچوں سے جنگ نہیں کی جائے گی جو حرم میں آ جائے اس کے لیے آمان ہے جو کھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے آمان ہے جو ہتیار پھینک دے اس کے لیے آمان ہے اس مجاہد نے کہا تھا خاتون سور ہم آتنگباد ہی نہیں ہے دنیا سے آتنگباد ختم کرنے کے لیے آیا ہے اسلام بابا بابا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسلکے علیہ حضرت فائزانے علیہ حضرت جلسے جیسال سواب زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ وہ کہتی ہے سمجھ میں آ رہے ہی آپ کے میں تقریح ختم کرنے والا ہوں وہ لے درہ سبحان بات وہ خاتون کہتی ہے میرے گھر کے ٹیبل پہ کیلے رکھے تھے سپاہی آگے بڑھا توجہ چاہوں گا بتاؤ دنیا کو اسلام اور مسلمان ہوتا کیا ہے سپاہی آگے بڑھا بہن کئی دن سے کھانا نہیں کھایا بھوک بہت لگی اگر اجازت ہو تو کیلہ کھالوں بھول دو یار سبحان اب تو آنکھ بچی مال دوستوں کا ربڑی کھائیں گے تو پہلے ٹیسٹ کریں گے کچھ لینا ہے تو پہلے ٹیسٹ کریں گے دکان پائے ڈبا کھولا کاجو کدام رکھ لیا جیسے اببہ جی دیکھے گئے ہوں اللہ یعنی پورا قبضہ مگر اسلام اور مسلمان کی حقیقت کو جانو نبی کو جب بولو کرتے ہو تو ان کی زندگی کو سمجھو بہن اگر اجازت ہو تو کیلہ کھالوں اس لیے ہمارے اسلام میں اسلام میں بداؤٹ پرمیشن کسی چیز کو کھانا یہ جائز نہیں ہے توجہ وہ خاتون کہنے پہ مجبور ہو گئی ارے جب پندروی صدی کے مسلمان کے کردار کا عالم یہ ہے تو پھر مدینے کے تاجدار کے کردار کا عالم کیا ہوگا بنیہ کو بتاؤ یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کے پیورٹی یہ ہے اسلام لوگوں نے سمجھا کہ آتنگواد اور اسلام کا پس میں کوئی توڑ جوڑ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں آتنگواد وہاں اسلام ہے جہاں اسلام وہاں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں نا امانت کی بات آگئی ہے امانت اسی بات پر بات ختم کتم گا امانت کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستانہ شروع کیا گیا تو ان کفار نے ایک میٹنگ رکھی اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے میں بات ختم کرنا ہوں اسی بات پر بولا یار کیا کیا جائے جو محمد بن عبداللہ کا چہرہ دیکھتا ہے دیکھتے ہی کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں بولنا نہیں ہے اور اگر وہ مارنے کی ارادے سے بھی جاتا تو مر کے واپس آتا ہے نبی کے قدموں پر کیا کیا جائے ایک میٹنگ رکھی اور اس میٹنگ میں شیطان بھی شریک ہوا ایک اچھا خاصا شیخ بن کے اچھے جبے قبے میں صاحب میٹنگ رکھی گئی چنیندہ چنیندہ آدھی میٹنگ میں شامل تھے کیا کیا جائے ایک کھڑا ہوا وہ لے ایسے کرو شہر سے نکال دو شیطان کھڑا وہ لے نہیں 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 تمہارا یہ غلط ڈیسیزن ہے وہ لے کیوں وہ لے یہاں سے نکال دو کہ دوسرے شہر میں جا کے زیادہ کل میں پڑھنے والے ہو جائیں گے وہ وہاں سے جب واپس آئیں گے تمہارا کام ختم کر دیں گے جب تعداد بڑھ جائے گی مشورک کینسی دوسرا کھڑا ہوا وہ لے یار ایسا کرو کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دو قیدی بنا دو شیطان پھر کھڑا ہو گئے وہ لے نہیں نہیں یہ بھی کام خراب ہے وہ لے کیوں وہ لے رات میں ان کے چاہنے والے آنگے اور ان کے چاہنے والے مرنے سے نہیں ڈڑتی ہیں چھڑا کے لے جائیں گے پھر کام ختم تیسرا کھڑا ہوا وہ لے ایسا کرو قتل کر دو ماذا اللہ حضر شیطان شیخ کی صورت لکھ رہا ہوا ہاں یہی سب سے بہتر مشورہ ہے اس سے اچھا نہیں ہے ٹھیک صاحب فیصل اب بات یہ تھی کہ مارے گا کون قریش خاندان کی باتیں صاحب خون کا بدلہ خون تو شیطان نے مشورہ دیا ایک نہیں مارے گا جتنے بھی خاندانی ہیں نا ان سب کے گھر سے ایک ایک لیجئے اور جب سب مل کے ماریں گے نا تو پھر قصاص نہیں ہوگا دیت ہوگی اور دیت میں پیسے آئیں گے سب مل بات کے کرلیں گے بھئی جتنے لوگ کیس میں ان وہ لوگوں کیس اتنی ہلکا ہو جاتا ہے نا صاحبی میٹنگ چالیس آدمیوں کا سیلیکشن نبی کو قتل کرنے کے لیے مارنے کے لیے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود ساتھ میں مولا ایک کائنات اسد اللہ شہر خدا جانشین مصطفی اللہ کا حکم آ گیا حبیب رات و رات ہجرت کرنی ہے توجہ چاہوں گا آپ کی بات ختم کرنے رات و رات ہجرت کرنی ہے اور چالیس مارنے کے لیے کھڑے ہیں گھراؤ ہیں ہتھیار ہیں کہ آج مار کے ہی دمنے میں اور شیطان بار بار برغلا رہا سو مجانا نکل نہیں جائے سو مجانا آنکھ نہیں لگے آنکھ لگ گئی کام خراب ہو جائے گا نکل جائیں گے اللہ کا حکم آیا حبیب جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا ایک کائنات سے ارشاد فرمایا یہ پھولا پھولا کی امانتیں ہیں میں چلا جاؤں گا صبح کو یہ واپس کر دینا پھر بعد میں آ جانا توجہ آپ کی چاہوں گا جو محل استشاد ہے جو بتانا چاہتا ہوں مارنے کے لئے کون آیا تھا کفار اور امانتیں کس کی تھی انہی کی جو مارنے کے لئے آئے انہی کی امانتیں توجہ چاہوں ایک چیز تو یہ نبی نہیں مانتے ہیں رسول نہیں مانتے ہیں منگر یہ مانتے اور جانتے ہیں اگر مان کسی بینک میں اگر حفاظت ہے اس کی تو وہ محمد عربی ہیں اب پھر ایک بات بتائیے جو مارنے کے لئے آیا ہو اور اسی کا پیس آپ کے پاس دھو گے مارنے کے لئے آیا دیکھ کیسے نکلوں گا رات و رات بیدیش کی فلائٹ لوں گا اور دیکھتے رہنا کسی کے ہاتھ نہیں آنگا اور نکلی رہے کتنے نکل گا ہندوستان سے لوٹ لوٹ کے اللہ اکبر منگر وحر اسلام ہمارے نبی کی سیرات ان کا کلچر و نیچر میں نے کہا یہ امانتیں واپس کیوں تو جبان ملا اس لئے تاکہ دنیا دیکھ لے سمجھ لے محمد عربی دنیا میں کسی کے مال کو کھانے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ مظلوموں کا حق دلانے کے لئے آئے ہیں اللہ اللہ قرآن کا حکم ہوا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمہ کنکریے لیجئے اللہ کے رسول نے کنکریوں پہ پڑا پھونکا مار دیں آنکھیں کھل رہی ہیں دیکھنا بند ہو گئے ہیں بول دو سبحان اللہ سامنے سے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ پتہ لگا کہ ہر آنکھ جو کھلی ہو وہ دیکھتی بھی نہیں ہے صاحب ایسا ہو جو آنکھ کھل رہی ہے تو وہ دیکھے گی کچھ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر دیکھنے سے قاسر ہوتی ہیں آنکھیں کھل رہی ہیں مصطفیٰ نکل گئے بولو سبحان اللہ اللہ مولے کائناس ارشاد فرمائے سورت صبح کا نمدار ہونے والا تا شیطان آگیا کیا کر رہے ہو وہ لے تاک میں ہے آج لاشت دین ہے وہ لے جاؤ کیا ہوا وہ لے نکل بھی گئے کہاں سے وہ لے یہی سے کہاں کیسی باتیں کرتا کسو ایک کو نیند آجائے یہاں چالیس ہیں چالیس اور غافل نہیں اپنے آپ کو جنجو لیٹا اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھنے والے مکہ کی عزین طاقتیں موجود ہیں نکل کہاں سے گئے چاروں طرف سے گھیرا ہے کہاں نکل گئے نکل گئے یہی سے نکلے ہیں اللہ اللہ جا کے دیکھا تو بس طرح نبی پر مولے کائنات علی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا ہے اللہ ہجرت اسی رات کیوں مصطفہ چاہتے تو پہلے جاتے مانگر جس رات مارنے کا منصوبہ منایا گیا میٹنگ کی گئی اسی رات ہجرت کیوں تو بتایا اس لیے دنیا والے سمجھ لیں اگر دنیا مارنا چاہے نیچے گرانا چاہے تو یہ انپوسیول ہے ناممکن ہے فیرہون نے اور فیرہونیوں نے موسیٰ کو مارنا چاہا تھا مانگر اللہ نے موسیٰ کو انہی کے گھر میں پلوا لیا میرے نبی کو ختم کرنا چاہا تھا مانگر نبی ان کے سامنے سے نکل گئے دنیا یہ سمجھ جائے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے جو اچھا چڑ گیا گرایا نہیں جائے گا رفت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا خود روشن کیا ہو جسے رب قدیر نے بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیت مسلکے علا خزر زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا بے شک بے شک بڑے بڑے آئے اور چلے بس بات یہی ہے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے اللہ پاک ہمارے ایمان کو اور عقیدوں کو سلامت رکھے اپنے اندر احساسات فیلنگز پیدا کیجئے اگر کسی اور مومن مسلمان بھائی کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے یہی ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی ہمارا اسلام ہے اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو میں نے پڑھی مرو اولادا کبھل صلی اللہ فَإِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو لوگ کہتے ہیں نماز کے اوپر تقریر کرو نماز کے اوپر تقریر کرو نماز کوئی ایسا موضوع ہے جس کے اوپر تقریر کی جائے کون نہیں جانتا کہ پنج وقتہ نماز ہر آقل والی مسلمان پر فرض ہے سب جانتے ہیں نا نماز کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر بیان کی جائے سب جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچے سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو اب اگر مصطفیٰ کی اس حدیث پر عمل ہو جائے پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان بے نمازی رہے گا نہیں رہے گا جب ہم ساٹھ سال کے خود نہیں پڑھتے تو پھر بچوں کو کیا حکم دیں گے اور اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کو ان کی طبیعت کے مطابق تھوڑا مار کوٹ کے مسجد تک پہنچاؤ نماز پر ہاں تھوڑا تھوڑا جیسے بھی ہو مگر ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب ہوک عمل کی توفیق بخشے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ لاغذرین ما علینا اللہ علیہ السلام علیکم